یہ سوال آیا ہے شدید خارش کے حوالے سے بچوں کے لئے کچھ بتا دیں میرے بھائیوں سردیوں میں ایک تو ہم لوگ چیزیں گرم یوز کرتے ہیں اوپر سے ہم کپڑے گرم یوز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پانی ہم بالکل نہیں پیتے ہیں پانی ہم بالکل نہیں پیتے ہیں تو جب ہم پانی کا استعمال ہی نہیں کریں گے بہت سارے بھائی ایسے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پورا دن گزر جاتا ہے ایک گلاس بھی پانی نہیں پیتے میرے بھائیوں جب ہم پانی نہیں پییں گے تو ہمارا جو بلڈ ہے وہ ٹھک ہو جائے گا اور جب وہ ٹھک ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جب ہم سونے کے لئے رات کو اپنے کپڑے اتارتے ہیں اور تھنڈی ہوا جیسے ہمارے بسم کو لگتی ہے تو ایک دم ایچنگ شروع ہو جاتی ہے اور ایسی خارش ایسی کھجلی ایسی خارش خارش کر کر کے کر 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 کے انسان رونا شروع کر دیتا ہے تو میرے بھائی اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو ہمیں کم از کم آٹھ گلاس پانی تو لازمی پینے چاہیے اور کوشش کرو کہ پانی میں تھوڑا سا نمک نمک کہہ رہا ہوں تھوڑا سا لیمن لیمن ملا کے پیو میرے بھائیو یہ خارش کا بہترین علاج ہے اور اگر اس کے ساتھ آپ دو چیزیں اور ایڈ کر لو سبز دھنیا اور سبز پودینہ اس کو رگڑ لو رگڑ کے اس کو ایک چمچ چائے والا رگڑا ہوا ایک گلاس پانی میں ڈالو اور اس میں دو چار کترے لیمن کے ملاو اور میرے بھائی اس میں دو تین کترے شہد کے ملا دو اس کو مکس کرو یہ پیو یہ خارش کا بہترین علاج ہے اس کے ساتھ ایک اور علاج بتا دیتا ہوں پانچ تیل میرے بھائیو کلونجی کا تیل زیتون کا تیل قدو کا تیل نیم کا تیل اور سرسوں کا تیل ان پانچوں تیلوں کو برابر مقدار میں لے لو اس کو مکس کر لو اگر صرف خوشک خارش ہے تو اس میں اور کوئی چیز ایڈ نہ کرو بس یہی تیل جو ہے صبح کے وقت اور شام کے وقت سکن کے اوپر لگا دو جلد کے اوپر اس کی مالش کر لو انشاءاللہ خارش ٹھیک ہو جائے گی اور اگر خارش کی وجہ سے دانے بن گئے ہیں تو اس کے لیے ساتھ ایلویرا جل ایڈ کر لو یہ جو ایلویرا جل ہے یہ سکن کے لیے بہت افیکٹیو ہوتی ہے موسیقی 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 موسیقی